بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ آپ لوگ کیسے ہو یقینا آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کٹ بیبی کے چھوٹے چھوٹے بیبی فروک یہ بہت چھوٹے بیبی کے فروک ہیں جبلہ سٹائل ہیں یہ لائن بھی ہیں یعنی کہ آپ ونٹر سیزن میں سرجیوں میں آپ ہائی نیک کے ساتھ یا جیکٹ کے ساتھ پہنا سکتے ہیں اپنی بیبی کو ہم آپ کے لئے بہت سے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں کسی میں دیکھی سموکین کی باڈی تیار کی ہوئی ہے اور کسی میں یوگ بالکل چھوٹے چھوٹے اور ہلکے پھلکے سے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے بیبی کے لئے اسٹیچ کرنے ہوں تو آپ کے ڈریس سے جو چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ لیس میٹ کریں چھوٹا سا فلاور میٹ کریں اور ریبین اور یعنی کہ پرینٹٹ اور پلین یا چیک ہو یا ڈوٹس والا ہو تو بیبی کے فروگ بھوتی پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کو امروئیڈی بھی آتی ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے فلاور بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں کتنی باریک سی نفیس سی امروئیڈی بنی ہوئی ہے یہ سوئی سے بھی جیسے لیڈی ڈیزی کا ٹانکہ کہتے ہیں اس سے امروئیڈی بنانا بہت ایزی اور آسان اگر فرینڈ آپ امروئیڈی آپ امروئیڈی سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے فریدہ کریشن چینل پر بھی ویجیٹ کریں اور آپ ہمارے اکرابتی چینل پر بھی آپ امروئیڈی کی ڈیزائننگ مل جائے گی اگر آپ کٹنگ سٹیچن کا شوق رکھتی ہیں اور آپ کو کٹنگ سٹیچن آتی ہے تو آپ بیبی کے فراغ دیکھ کر بہت ہی اسانی سے سٹیچ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے جو ہمارے نیو بگنس ہیں جو بچییں تعلیم سے فارغ ہو چکی ہیں وہ سٹیچ کا شوق رکھتی ہیں تو ان کے لئے آپ فریدہ کریشن چینل پر بہت سی کلاسس لگائی گئی ہیں سکھانے کے لئے یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ہر عمر میں انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو کچھ بھی نہیں سیکھ کر آتا ہے وہ جب ہوش سنبھالتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے بچہ بڑا ہو کر بچی ہو یا بڑا ہو یعنی کہ بیبی ہو یا بوائے ہو وہ جب ہوتے ہوتے تو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں دوسروں سے سیکھتے ہیں جیسے کہ ہم بچوں کے سامنے کوئی شرارت کرتے ہیں یا اس کو کچھ مانو بلی بن کر دکھاتے ہیں تو بچہ مانو بلی بن جاتا ہے اور بچے کے سامنے ہم پانی کو مم بولتے ہیں تو بچہ مم بولنے لگتا ہے تو اس لئے ہم اپنے بیبی کو جو کچھ سکھاتے ہیں تو بچہ وہ ہی سیکھ لیتا ہے کیونکہ ماں باپ یا بہن بھائی جو گھر میں شرارت کرتے ہیں تو دوسرے بہن بھائی بھی ویسی ہی شرارت سیکھ جاتے ہیں جو ان سے تھوڑے چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے جب ہمارا چھوٹا بیبی ہو ایک سال کا یا نو مند کا تو ہمیں چاہیے پیاری پیاری انہیں باتیں اشاروں سے اور بہت جلدی سے بچے کو اللہ سکھانا چاہیے جیسے کہ ہم کو جب سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک لوری سی سنانے لگتے ہیں اللہ 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 تو جو بیبی ہوتا ہے تو وہ سنتا رہتا ہے اور اسی طرح جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بقائدہ ہمیں بتانا چاہیے اور اللہ شکر بھی سکھانا چاہیے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے دعائیں بہت